تم نے جس صبح بات کی تھی اور جس طرح سے کی تھی اس کو لیکے پریشان ہو ابھی بھی میں صرف تایابو کے کہنے پہ ہی کھیر بنا رہی تھی تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا تمہیں بتاؤں گی تو تم خفا ہو جاؤ گے آصف اب میں اسی گھر میں رہتی ہوں تایابو کے ہزاروں احسانات ہیں مجھ پہ کل کو اگر آمیر واپس آگیا مجھ اس کا کام کرنا پڑتا ہوں اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا میں آصف ریلاکس جو چیز میں برداشت نہیں کر سکتا وہ کرنے کا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو سوچ نہیں رہی ہوں آصف میں اس گھر پہ رہتی ہوں تو کیوں نہ ہم قرآنی باتوں کو بھول جائیں اور اس نفرت کو ختم کرتے یہ نفرت میرے اندر بھری ہوئی ہے بچپن سے میرے ساتھ پلی بڑی ہے میرے دل میں اس کی جڑے ہیں میں تو میں کیسے بتاؤ کہ میرے دل بھرا پڑا اس نفرت سے میں مجبور ہوں کوئی بھی نہیں نکال سکتا اس کو میرے دل سے یہ دونوں باپ بیٹے یہ دونوں بابے دل رات کو میرے خوابوں میں آتے تم مجھ سے پوچھتی ہو نا تم پوچھتی ہو نا کہ میں راتوں کو نیند کی گولی کیوں کھاتا ہوں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کوئی نہیں نکال سکتا اس کو اور تمہیں پتہ ہے سب میرے جانے سے اداس ہے لیکن میں بہت خوش ہوں تم جانتی ہو کیوں کیونکہ مجھے میری ماں ملی ہے جو پیار جو محبت جو میں اپنی ماں سے چاہتا تھا وہ آج مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح میں انہیں اپنے کام کے لیے پریشان دیکھنا چاہتا تھا آج وہ میرا کام کرنے کے لیے پریشان ہو رہی ہے مجھے پیار کر رہی ہے وہ پیار جو اس نے ہمیشہ آمیر کو دیا آمیر کو کیا بتائے یہ بات ہے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہی لیکن ابھی میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بے بس ہوں اس معاملے میں مجھے کوئی میری مدد نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا آسل میں کروں گی ہم مل کر کوشش کریں گے دیکھنا تم ایسے انسان بن جاؤ گے کہ تمہیں خود کو یقین نہیں آئے گا ہم مل کر تمہارے دل سے یہ ساری نفرت ختم کرتیں گے میں یقین نہیں ہے تو خود سے زیادہ یہ کھنا کم پہ خود سے زیادہ خود سے زیادہ ہاں وہ آسف کیا وہ میں نے بتایا تھا نا جا رہا ہے ہاں ہاں اچھا وہ تمہاری ماں نے بتایا تھا تم کوئی کورس شورس کے لئے باہر جا رہے ہیں جی ہاں اچھا کون ہے بھئی جو دو چار دن پر تم پر بھروسہ کر کے اتنے پیسے لگا کر باہر بیج رہا ہے آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا میں کھانا لگا دیتی ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں کون لوگ ہیں چھے لوگ ہیں انسان کی پہچان ہے انہیں اور کام کرنے والے کی بڑی قدر کرتے ہیں میں کھانا لگبا ہی دیتی ہوں تمہاری ماں تمہاری خوشی میں دیوانی ہو گئی یہ بھول گیا کہ کچھ دیر پہلے میں کھانا کھا چکا ہوں ہاں میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا خوبی تو پہت سکتی ہے آرام میری کامیابی کیا سنکر آپ کو خوشی تو بہت ہوئی ہوگی آرام یقینا آپ نہیں ہوں بیسے کب پرتول رہے باہر جانے کی پرتول رہے کب کی فلائٹیں ملے ملے